بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو من صلی اللہ محمد رسول اللہ کریم ایک پرابلم میٹرکس کے کرتنیسٹک ایکیشن آف دے سکوائر میٹرکس چپٹر سے ہے فائنڈ دی ایگن ویکٹر آف میٹرکس اس کے رو کے فرسٹ رو کے ایلیمنٹ ہے ٹو کاما زیرو سیکنڈ رو کے ایلیمنٹ مینس ون کاما ون تو سب سے پہلے جو گیوین میٹرکس ہے اس کو ہم اے سے نوٹ کر لیتے ہیں تو لیٹ ایز ایکل ٹو زیرو مینس ون ون یہ ایک سکوائر میٹرکس ہے کیونکہ جتنے اس میں رو ہیں اتنی ہی کالم ہیں دو رو ہیں تو دو کالم ہیں اور اس کے سب سے پہلے تو اگر ہمیں کریکٹرکس آئیگن بیکٹر فائنڈ کرنا ہے تو آئیگن ویلیوز فائنڈ کرنا ہوگی یعنی کریکٹرسٹک روٹس فائنڈ کرنا ہوگے تو اس کے لیے ہمیں لکھنا ہوگا اس میٹرکس کا کریکٹرسٹک ایکویشن دی کریکٹرسٹک ایکویشن آف اے میٹرکس اے کا لکھنا تو اے مینس لیمڈا آئی اور اس کو ڈیٹرمنٹ بنانے اور ایکل ٹو زیرو کر دیں اور اس بیلو کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک کے جو لیڈنگ ڈائیگنل ہے یہ ڈائیگنل کے جو ایلیمنٹ ہے اس میں سے لیمڈا کو مائنس کریں گے تو ٹو میں سے لیمڈا مائنس ہو جائے گا زیرو کو ایسی لگ دیجئے منس بان کو ایسی لگ دیجئے اور من مائنس سے لیمڈا ہو جائے گا اب اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے ہم تو سیکنڈ آرڈر کا ہے ڈیٹرمنٹ یہ اس کا انٹو اس میں ہو جائے گا مائنس اس کا انٹرس میں یعنی 2 مائنس لیمڈا کا ملٹیپلکیشن من مائنس لیمڈا ہو جائے گا مائنس اس کا انٹرس میں کریں گے یعنی 0 کا انٹو منس میں یہ تو 0 ہو جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مائنس لیمڈا اور 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 ان کو جب الگ لگ 0 کے اقل رکھیں گے تو لیمڈا کی ویلو یہاں سے ملے گی پلس کا ون اس کو جب 0 کے برابر رکھیں گے تو اس سے لیمڈا کی ویلو فائنڈ کریں گے تو 2 آ جائے گی اس لیمڈا کی ویلو 1 اور 2 ان دونوں فیکٹر سے ہم کو مل گئی ہے ان دونوں لیمڈا کے ویلو کے کرسپونڈنگ ہم کو آئیگن بیکٹر فائنڈ کرنا ہوگا تو آئیگن بیکٹر کو ہم جو فائنڈ کریں گے وہ اس فارملے کا یوز کریں گے یعنی اے مائنس لیمڈا آئی اور یہاں پر میٹرکس ہوگا اور ایکس اگل ٹو ڈیرو میٹرکس اس فارملے کا یوز کریں گے لیمڈا کے لیے پہلے بن رکھیں گے پھر بعد میں ٹو آئے گا اور یہ بیلو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیٹرمنٹ کی یوز سے فائنڈ کر لیں گے یعنی اس کو ہی جگہ پر تو ہم اس طریقے سے لکھ دیں گے یعنی ٹو مائنس لیمڈا اوپر لکھ چکے ہم ڈیرو مائنس ون مائنس لیمڈا اور ایکس کا مطلب یہاں پر سیکنڈ آرڈر کا ہے تو ایکس بان ایکس ٹو آئے گا رائٹھن سائیڈ میں یہ ڈیرو ڈیرو تو اس پیشن نوبر ڈال دیں اس کو کیونکہ ہم اس کو پہلے لیمڈا ایس ایکل ٹو ون کے لیے لکھیں گے پوٹنگ ہم لیمڈا ایس ایکل ٹو ون ان ایکیشن نمبر 1 جب اس میں پوٹ کریں گے تو اس سے جو ہمیں میٹرکس ملے گی یہ والی تو یہ ہی آئیگن بیکٹر کہلاتا ہے جو لیمڈا ایس ایکل ٹو ون کے کرسپونڈنگ ہم کو مل دائے گا تو جہاں پر بھی لیمڈا ہے وہاں پر ہم ون اٹھ کر رہے ہیں تو ون مائنس ون جہاں پر بھی لیمڈا ملا ہم کو ون رکھتی ہے باقی ان چیزیں میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا رائٹھن سائیڈ میں ڈیرو ڈیرو ون میں سے من مائنس ہوگا دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیرو آجائے گا من میں سے من مائنس ہوگا یہ وان آجائے گا یہ مائنس مائنس ہوگا جائے گا اس طریقے سے ہمارا ہی چینج ہو کے آگیا ڈیرو 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 بلس آپ جب ڈاریک بھی کر سکتے ہیں 0 x2 right hand side میں اس والے 0 کے برابر پٹ کر دیں گے ایسے جب اس کا into اس میں کریں گے تو مائنس 1 into x1 plus 0 into x2 برابر اس کو 0 آپ ڈاریک بھی جسے سمپلی یہ x1 برابر 0 مل لیا کیونکہ جی تو 0 یہ بھی یہاں پر مائنس x1 برابر 0 means x1 کی بیلو یہاں پر 0 مل لئی ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایگن بیکٹر لیم ڈائز ایکل ڈو ون کے کرسپونڈنگ ہوگا وہ ہم کو یہاں پر مل گیا تو ہینس کیونکہ یہاں پر ہم کو x2 کی بیلو نہیں مل لئی تو مان لیں گے ہم لوگ x2 جو ہوگا وہ کیونکہ یہاں پر ایک اسکیلر اسکیلر ہے نونزیرو اسکیلر ہے نونزیرو اسکیلر ہے تو ہم کو مل لے گا ہنس فور لیم ڈائز ایکل ٹو ون آئی گن بیکٹر ہے اس گی بن بائی تو آئی گن بیکٹر ہم کو یہاں ملے گا اسے ایک سے ڈی نوٹ کیا تھا اس کے بیلو بھی ہم لوگوں نے دکھی تھی ایکس ون ایکس ٹو ایکس من کی بیلو تو زیرو ہے ایکس ٹو کی بیلو کو آہ کے بن اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی آنسر ہو گیا کے بن کو اگر ہم کامل لے لیں پورے میں سے تو جہاں تو زیرو ہی رہے گا یا بنا جائے گا اس طریقے سے ہمارا آنسر میں سے کسی ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں اب لیم ڈائز کی دوسری ویلو کے لئےنسے کی ب pleasantر ٹو ایکسی نمبر ون قرشنہ ہو Robot میں لیمڈا کی بلو پٹ کر دیں تو وہاں پر آجائے گا تو مائنس لیمڈا تھا لیمڈا کی بلو ٹو پھر اس کے بارد تھا یہاں پر زیرو تھا مائنس ون ون مائنس لیمڈا اور ایکس مائنس ون ایکس ٹو رائٹھن سائیڈ میں زیرو زیرو تو یہ زیرو ہو گیا یہ زیرو ہے پہلے سے مائنس ون اور یہ بھی مائنس ون اور ایکس ون ایکس ٹو ایکل دو زیرو زیرو رو وائی کولن ملٹیپلی گیشن کے جاتے یہ تو پورا زیرو اسے اسے تو کچھ ملے گا نہیں جب اس کا انٹو یہاں کریں گے تو مائنس ون کا ایکس من میں انٹو ہو جائے گا پلس مائنس ون کا ایکس ٹو رائٹھن سائیڈ میں تو رائٹھن سائیڈ میں اس زیرو کے برابر پٹ کر دیں گے مائنس ون سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ بھی پلس ہو جائے گے ایکس ون یہ بھی پلوس ہو جائے گی ڈیکل ٹو زیرو اب کسی کو بھی ہم کیونکہ ایک ایکویشن ہے دو اندون ہیں تو کسی ایک کو ہم پچھ مال لیتے ہیں مال لیا کی ایکس بن جو ہے وہ کیون کے برابر ہے کیون ہو چکا تو ہم کی ٹو کی ٹو کر لیتے دوسرا کوئی نون زیرو اس کے لر بتا رہے ہیں پر کے ٹویس نون زیرو یعنی زیرو نہیں ہے یہ لیکن یہ سکی لر ہے آب یہاں پر کے ٹو کی بیلو اس میں رکھے ہم یہاں پر ایکس مل کی سوری یعنی کے ٹو پلس ایکس ٹو ورابر زیرو اس طریقے سے ہمیں ایکس ٹو کی بیلو مل گئی مینس کا ٹو تو دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں ایکس من ایکس ٹو بیل گیا تو فور لیم ڈاز ڈیگل ٹو دی آئی گین آئی گین آئی گین بیکٹر بیکٹر is given by تو آئی گین بیکٹر دیا جائے گا سے ایکس کے دے یعنی ہمیں ایکس ٹو کی بیلو پٹ کرنا ہوگی جو لیم ڈاز ڈیگل ٹو کے کرسپانڈنگ فائنڈ کی تھی ایکس من کو ام نے کی ٹو مانا تھا تو ایکس ٹو کی بیلو مینس کی ٹو میں نہیں تھی یہاں سے مینس اتنا بھی آنسر کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ مینس سوری اونلی کی ٹو کو باہر لے لیں تو یہاں بنا جائے گا ادھر مینس بنا جائے گا اس سے بھی آنسر دکھا جا سکتا ہے تینکی ویری مچ انڈیڈیڈ فور لسننگ بھی وآکر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین